لاہور پاکستان میں تمانائی بہران کے باعث سنتی شعبہ ان دنوں شدید مشکلات کا شکار ہے لہٰذا سولر انرجی پر بھرپور توجہ دینا ہوگی تاکہ ملک میں سنتی انقلاب لائے جا سکے گریلو سطح پر سولر پینل کی زیادہ سے زیادہ تناسب کے لیے حکومت کو شہریوں کے لیے آسان شہرائیت پر بلاسود کردے فرام کرنے ہوں گے ان خیالات کا اظہار سولر انرجی ٹریڈ یونین آف پاکستان کے زیر احتمام گجستہ روز سولن رسٹی کو درپیش بہران اور اس کے حل کے لیے تجاویز کے حوالے سے ایک تقریب میں مقورنین نے کیا سولر انرجی ٹریڈ یونین آف پاکستان کے چیئرمن افتاب اشرف نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی جانب سے جاری ہونے والے ایس آر او کی وجہ سے گجستہ تقریبا دو ماہ کراچی پورٹ سے مٹیریل نہیں نکل سکا جس کی وجہ سے سولر انڈسٹری شریف بہران کا شکار ہے سولر ٹوول، سولر پامپ، سولر پنکھے، سولر بلپ، سولر بیٹریان، سولر چولے اور سولر کاریں بنانے کی سنتین لگانا وقت کی اہم ضرورت ہے جس سے خوشالی لائی جا سکتی ہے بے روزگار نوجوانوں کو بھی سولر انرجی کے بارے میں فنی تربیت دے کر ہنرمند نوجوانوں کو آسان شرائط پر بلاسود کردے فرام کیے جائیں حکومت سولر انرجی کے فروک کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرے تاکہ سولر انڈسٹری کو بہران سے نکال کر وقت میں عزید کو معاشی خسارے سے بھی باہر نکالا جا سکے